السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں نے رات ایک ویڈیو بنائی ہے بلکہ میں گریٹ بلاگ پیج ہے ہمارا اس پیج سے میں لائیو آیا ہوں جس میں میں نے راجنپور کی ایک کالونی ہے میڈیکل کالونی اس کے سامنے ایک گلی ہے وہاں پر تقریباً چار پانچ مہینوں سے گندہ غلیز پانی جمع ہے نالی والا پانی جمع ہے تو لائیو میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے تو اس میں بھائی ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے ایک کمنٹ کیا ہے کہ کمال کرتے ہو یار دوسرا کمنٹ کیا ہے اب آپ کو یہ بھی عمران خان کروادے صاف یا شہباز آئے اور تیسرا کمنٹ ہے کبھی کوئی اچھا کام کر لیا کریں آپ بھی اسی طرح سے چوتھا بھی کمنٹ ہے تو میں اس بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کام ہم خود کرنا ہم خود کریں تو پھر ہم جو گورمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں انسان کی پیدائی سے لے کر مرنے تک ٹھیک ہے نا اس پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ہر ایک چیز میں ٹیکس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں ہر ایک چیز میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں پاکستان کی گورمنٹ اور راجنپور پاکستان میں ہی آتا ہے راجنپور کی جو عوام ہے وہ بھی ٹیکس ادا کرتی ہے تو اگر یہ سارے کام ہم خود کریں اچھا کچھ جو ہےنا ایک لاکھ دو لاکھ کی بات ہوتی ہے تو بھی یہ کام ہم خود کروا سکتے ہیں کہ گلی جو ہے گلی کا جو نظام ہے ٹھیک کروا سکتے ہیں یہاں پر ایک دو لاکھ کی بات نہیں ہے انہوں نے جو انڈر گراؤنڈ گٹر بنائے ہیں سیوریج کا نظام بنائے ہیں اس میں ناکس مٹیریل استعمال کی ہے جس کی وجہ سے اس میں جو ہےنا آگے پانی جاتا ہی نہیں ہے وہ سارا کا سارا پانی اس گلی میں اس گلی کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور اس میں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی سارے گھر ہیں اس سائیڈ پہ بھی سارے گھر ہیں اور درمیان میں ایک دریاء بنا ہوا ہے اور وہ بھی غلیز پانی کا دریاء بنا ہوا ہے آپ اس کے نقصانات بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں اور اس گلی کی صفائی جو ہےنا ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی بار اس محلے والوں نے کٹھے میل ملاب کے اس گلی کی صفائی کی ہے لیکن کیا ہوتا ہے دوبارہ وہ پانی جمع ہو جاتا ہے آگے کہیں پہ جانا پانی جاتا نہیں ہے کیونکہ سارا جو نظام ہے اور یہ تقریباً چار پانچ سال ہو گئے ہیں اس روڈ کو بنے ہوئے اور انڈر گراؤنڈ انہوں نے جو سیوریج کا نظام بنایا تھا اس میں ناکس مٹیریل استعمال کی ہے جس کی وجہ سے جو سارا سیوریج کا نظام ہے راجنپرو کا وہ تباہ و برباد ہے ٹھیک ہے نا بھائی آپ نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ جانا کبھی کوئی اچھا کام خود بھی کر لیا کریں تو بھائی ہم کب تک کرتے رہے ہیں ہم کب تک اچھا کام کرتے رہے ہیں اور جتنا بھی یہاں پر ادارے ہیں ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کے فنڈ آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لاکھوں کروڑوں روپے کے فنڈ آتے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ کی بات نہیں ہے لاکھوں کروڑوں روپے کے فنڈ آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ادارے میں بیٹھے جو ملازمین ہیں جو بڑے بڑے افیسز ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں وہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں اس بات کا آپ ہمیں جواب دیں اگر ہم سارے کام خود کرتے ہیں تو پھر ہم جو ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ کس لے کرتے ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے اور کمٹ کر کے باقی بھی جو ویور ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بتا دیں اگر میں غلط ہوں تو کمٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا یہ بھائی ٹیک ہے اس بھائی نے ٹھیک کہا ہے یا آپ کو جو بھی بہتر لگتا ہے آپ کمٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں تینکیو سو مچ والسلام اللہ حافظ